سویڈن میں قرآن کریم کے بے حرمتی کی ناپاک جسارت جدہ میو آئی سی کا ہنگامی اشلاس بار بار بے حرمتی کے واقعات کے خلاف اقتماد پر زور کہہ ایسے اقتماد باہمی احترام اور ہماہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں مطالقہ ممارک بے حرمتی کے واقعات کو روپنے کے لیے مؤثر اخنامات اٹھائیں اجلاس میں پاکستان، ترکیہ، آزبائیجان، سعادی عرب، قطر سمیہ دیگر ممبر ممالک شرکت گنانے فیل کے خلاف اسلامی دنیا سرابہ احتجاج عراق اور ترکیہ سمیہ دیگر ممالک میں مساہرے ایران کا سخت رد عمل سویڈش سفیر کی طلبی احتجاج رکاڈ کر آیا ایرانی وزر خارجہ کا سویڈن میں اپنا نیا سفیر نابھیجنے کا اعلان کہا نئے سفیر کی تائناتی کا عمل تحال روک دیا گیا سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو انفرادی عمل قرار دے دیا اسلاموفوبیا کی انفرادی عمل کو سختی سے مسترد کر دیا پاکستان میں سویڈن کے سفارت خانے نے بیاد جاری کر دیا کہا یہ انفرادی طور پر کیا گیا عمل تھا جو سویڈن کی حکومت کی پولیسی یا رائے کا مظہر نہیں ہے اسلامی ممالک سویڈن کے خلاف سرکاری سطح پر بھرپورت عمل دیں امیر جماعت اسلامی سراجخ کا مطالبہ کہا پہلے مرحلے میں عالم اسلام سویڈن کے سفیروں کو نکالے نائب صدر مسلم لگنون حمزہ شہباز کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مظمت کہا اسلاموفوبیا نفرت اور انتہا پسندی کی پیداوار ہے اسلام امن برداشت اور رواداری کا درس دیتا ہے آزادی احسار رائے کی یار میں ایسے نفرت انگیز اقدامات کسی صورت قابل قبول نہیں ادھر کراچی سمیت مختلف شہروں میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ریلیاں نکالے گئیں شرقہ کی ناپاک جسارت کی سخت الفاظ میں مظمت فرانس میں پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے ناہیل کے دوست اور اینی شاہد کی آوڈیو سامنے آگئی گاڑی میں ساتھ بیٹھے دوست کی آوڈیو برطانی میڈیا نے ریلیس کی گوانے بتایا سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا پولیس نے ناہیل پر تشدد کیا بندو کو سمارا متعدد بار گولیاں چلانے کی دھمکیاں دی گاڑی آٹومیٹک تھی تشدد کی وجہ سے ناہیل کا پاؤ بریک سے ہٹ گیا گاڑی خود بخود چل پڑی جس پر پولیس نے اندھا دھن فائرنگ کر دی گاڑی میں کابو ہو کر کھمبے سے ٹکرائی ساتھ بیٹھا دوست خوفتدہ ہو کر بھا گیا کہا مجھے ڈر تھا پولیس والے مجھے بھی قتل کر دے گے فرانس شدید ہنگاموں کی لپیچ میں سترہ سالہ ناہیل کی نماز جناسہ کے بعد پھر شدید احتجاج پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں مزید سات سو انتیس مظاہرین گرفتار پینتالیس پولیس ہلکار زخمی بھی ہوئے مظاہرین نے آٹھ سو مقامات کو آکھ لگا دی مشتل شہری نے گاڑی مقامی مہر کے گھر سے ٹکراتی فرانسیسی صدر ایمان الماکرون نے اپنا جرمنی کا دورہ منسوک کر دیا مہنگائی اور مسائل ختم کر دیں گے نواز شریف نونلی کی جیت کے لیے پرازم آئندہ مدد کے لیے اپنا پلان بتا دیا دبائی میں مسلم لگنون گلف کی خیادت سے ملاقات نواز شریف نے کہا نونلی کی حکومت جلد ملکی مسائل پر قابو پا لے گی آئندہ انتخابات میں کامیابی کے بعد مہنگائی کا خاتمہ ولین ترجی ہوگی مشکلات کا مقابلہ کرنے پر کارکنان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں ملاقات میں مریم نواز بھی موجود تھی ذرائع کے مطابق نواز شریف چار جولائی کو دبائی سے جدہ جائیں گے مریم نواز بھی ساتھ ہوں گی دس جولائی کو جدہ سے لندن روانہ ہوں گے مریم نواز پاکستان واپس آ جائیں گی نواز شریف سعودی عرب میں ہم ملاقات کریں گے کاروباری شخصیات اور آئل کمپنیز کے نمائندوں سے ملاقاتیں ہوں گی تحریک انصاف چھوڑے کاف لیگ میں واپس آجائیں چودری شجاعت کی پرویزراہی کو پیش کر جیل میں منانے پہنچ گئے چودری پرویزراہی نے واقسی کی کوئی حامی نہ بھری جیل میں دونوں کی ایک اور اہم ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر باتشی چودری شجاعت جیل میں چودری پرویزراہی کی صحت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کاف لیگ میں آنے کی دعوت دی جس پر وہ خاموش رہے کام جیل لہان میں ہونیواری ملاقات میں چودری شجاعت نے ہر ممکن تابون کا یقین بھی دلایا امریکل بورٹ کی ٹیم نے چودری پرویزراہی کا طبی معاینہ بھی کیا چودری سالک اور چودری وجہت بھی موجود تھے موسیقی نومہی واقعات جمہوری تاریخ کا سیاہ باپ کرار بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے جمہوری احتجاج کے نام پر فوجی تنسبات پر حملوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی سب کی ذمہ داری ہے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں جپین میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں یہ بھی کہا پیپلز پارٹی کا فلسفہ امداد نہیں تجارت ہے نوجوانوں کو ہنر بند اور باع صلاحیت بنانے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں آصیفہ بھٹو بھی بلاول بھٹو کے ساتھ تھی دونوں نے بنظیر بھٹو کی سالگیرہ کا کیک کاٹا وزیر خارجہ کی جپینی کاروباری شخصیات سے اہم ملاقات جائیکہ اور جیسٹرو کے نمائنوں سے ملے بلاول نے کہا جپین سے سفارتی اور تجارتی تعلقات میں اضافہ چاہتے ہیں ذرات ٹکنالوجی آئی ٹی سیکٹر اور افرادی قوت کے حوالے سے معاہدے زیرے گور آئے گی قراشی کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ لیا کتاباد اور ملیر میں دورانی آٹھ سے دس گھنٹے تک جا پہنچا شدید گرمی میں شہریوں کا صبر جواب دے گیا ملیر ملت گارڈن کے رہائشیوں کا احتجاج نیشنل ہائیوے بلاک کر دیا علاقہ مکینوں کا نہنا ہے کہ عید کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ کی گئی ہے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری گرمی اور حبس میں شہری بل بلا اٹھے پاکستانی کوہ پیماں نائلہ کیانی اور سمینہ بیگ سمیت دس کوہ پیماں نے ناغا پربت سر کر لی دنیا کی نووی بلند ترین اور خطرناک چوٹی پر پرچم لہرائیا نائلہ کیانی دنیا کی ساتھ بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی سمینہ بیگ بھی کیٹو اور ماؤنٹ ایورس سر کر چکی ہیں آٹھ ہزار میٹر بلند پہاٹ سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کو پیماں کا اعزاز حاصل ہے حجاش کرم کی وطن واپسی کا سلسلہ سرو کراچی راہور اسلام آباد اور پشاور میں فلائٹ پہنچ گئیں کراچی میں گورنر سندھ نے حجاش کا استقبال کیا پی آئیے کی پرواز تین سو سہزار حجیوں کو لے کر پہنچی لاہور میں بھی تین سو انتیس حجی وطن پہنچے پی آئیے انتظامیاں نے پھولوں کے ہار پہنائے بعد از حج آپریشن دو آگست تک جاری رہے گا وفاقی وزیر مصبی امور تلہا محمود کے مطابق ایک لاکھ ساتھ ہزار پاکستانیوں نے حج کی سعادت حاصل کی شاہ سلمان اور پراؤن پرنس محمد بن سلمان کے شکر گزار پنجاب نے پھر سے بادل برسنے کو تیار آج سے آٹھ جولائی تک مونسون بارشوں کی پیش کوئی پی ڈی ایم نے الٹ جاری کر دیا لاہور اسلام آباد پنڈی چکوال سرگودہ گجرامالہ سمیت دیگر شہروں میں بارشیں متوقع گراچی میں ساتھ سے آٹھ جولائی کو گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان موصلہ دھار بارشیں ہو سکتی ہیں دہی سندھ میں بھی بادل برسیں گے بلوچستان کے کوچزلا میں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان کراچی میں دودھ غریبوں کی پہنچ سے دور جیری مافیا کی مند مانی آفی لیٹر قیمت میں 20 روپے اضافہ ایک لیٹر دودھ کی قیمت 230 روپے تک جا پہنچی انتظامیہ نے سرکاری قیمت 180 روپے مقرر کر رکھی ہے سرکاری اور مند مانی قیمت میں 25 روپے کا فرق پڑ گیا شہری شدید نالا حکومت سے اقدامات کا مطالبہ کہا جیری مافیا دیدہ دلیری سے دودھ مہنگا فروغ کر رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں پنجاب حکومت کی صحت کارڈ پر دل کا علاج بند کرنے کی تردید نگران وزیر اطلاعات آمیر میر نے کہا خبریں سامنے آئیں نگران حکومت نے صحت کارڈ پر دل کا علاج بند کر دیا یہ بات ٹھیک نہیں صحت کارڈ پر علاج بند کر دیا گیا صحت کارڈ 2015 میں نواز شریف دور میں آیا مختلف اداروں میں صحت کارڈ پر نام اور جھنڈے بدلتے رہے ڈاکٹر جاوید اکرم بولے لوگ صحت کارڈ پر عرب پتی بن گئے بلا ضرورت سٹنڈ ڈالے گئے صحت کارڈ ایک اچھا قدم تھا اسے بند نہیں کر رہے نگران حکومت کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں الیکشن کرانا ہمارا کام نہیں پرویس خٹک کا پی ٹی آئی کے خلاف بیان سرہ سر جھوٹ پر مبنی ہے ترجمان پی ٹی آئی کا عدی عمل کہا پرویس خٹک قوم کو گمراک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں پرویس خٹک فیصلہ کریں پارٹی میں رہنا ہے یا نہیں شاید وہ نئی کینگز پارٹی میں مرکزی عہدے کی راہ ہمدار کر رہے ہیں آئی ایم ایف معاہدے سے معیش رد پہتر ہوگی پی ٹی آئی نے معاہدے کو سبوتاش کرنے کیلئے پوری کوشش کی وفاقی وزیر سن اکبار کہتے ہیں ان کی صفوں میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے ملکی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے ریاست کے خلاف اقتامات نہیں کیے معاہدے کیلئے وزیراعظم شہباز فریب کی کوشش انتہائی اہم رہیں برامتہ بڑھا کر معاشری استحقام حاصل کیا جا سکتا ہے پی ڈی ایم معاشری ترقی کو چھائی فیصد سے منفی پر لے آئی مہنگائی ان کے دور میں تین گناہ بڑی راہنما پی ٹی آئی حماد عزر کا کہنا ہے لوڈ شیڈنگ پھر سے شروع ہو گئی سنتیں دباہ ہو گئیں اب غیر جمہوری سازشوں اور جبر کی سوا ان کے علاوہ کوئی امید نہیں ان کے پاس عوام میں یہ نفرت کی علامت بن چکے ہیں وزیراحسن کے کوارڈینیٹر بلالکیانی کا حماد عزر کو جواب بیان کو جھوٹ کر آرتے دیا کہا دو ہزار اٹھارہ میں ترقی کی شراب شہ اشاریہ ایک فیصد تھی منفی میں پی ٹی آئی دوار میں گئی موجودہ حکومت نے امران کی لگائی آگ بھجھائی ملک موشری استحقام کی طرف واپس لائے ترقی کی راہ پر کام زن کریں گے پاکستان آئی ایم ایف سے کرز لینے والا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا آئیدہ نو ماں میں مزید تین ارب ڈالر کرز وصول ہوگا اپرل میں پاکستان کا شمار سب سے زیادہ کرز لینے والے ملکوں میں پانچویں نمبر پر تھا ارجنٹائن چھالیس ارب ڈالر کرز کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے ایشیا میں کرز لینے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا آپ کو بھائی سب کچھ آپ کے پاس ہے نا سندھ میں تو تمام تر اختیارات اور سارے کے سارے ازلا سارے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں کراچی پہ بھی قبضہ کر لیا زبردستی کراچی کا مہر تو قبضہ مہر ہے جب سب کچھ آ گیا تو آپ اپنے مہر کو بھی اختیار منتقل نہیں کرنا چاہتے مرتضی وحاف صاحب ادھر تصویر کچھوانا ادھر تصویر کچھوانا چھوڑیں کام کریں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں لفظی جنگ تیز حافظ نئیم الرحمن کے بار نہ رکے کہا مرتضی وحاف تصویریں بنوانا چھوڑیں اور کام پر توجہ دیں عید کے تین دن کراچی واروں کے لیے عذاب بنا دیئے کہے ٹاؤن اور یوسی چیئرمنز کو اختیارات نہیں دیئے چاہ رہے سندھ میں دمام اختیارات پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ اپنے میئر کو بھی اختیارات نہیں دینا چاہتی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو وزیراعظم نہیں بنوا سکے لگتا ہے حافظ صاحب نے توتہ فال نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے پہلے توتے نے ان کے میئر بننے کی فال غلط نکالی اب بلاول کے وزیراعظم نہ بننے کی فال بھی غلط نکال دی صبح وزیر ناصر حسین شاہ کا جواب کہا بلاول وزیراعظم بھی بنیں گے اور ملک ترقی بھی کرے گا میرشپ ہارنے کے بعد ان کے اصابوں پر خراب اثر پڑا میر کراچی مرتضی وہاں بولے حافظ صاحب کے لوگ تو کھالے جمع کرنے میں مصروف تھے وہ کیا صفائی کریں گے حافظ صاحب رواداری کو فروغ دیں کچھ نہیں شیروانی چار سال بعد آ جائے گی کچھ لوگوں نے کچھرے پر صرف تصویریں منائیں کچھرہ اٹھایا گیا تو کوئی تصویر نہیں بنائیں میرا منصب اجازت نہیں دیتا میر کی باتوں کا جواب دو گورنر سند کامران تسوری کا کہنا ہے کہ جواب کرنا ہوگی بلاور اور آسف صداری سے براہ راست کروں گا کہ الیکٹرک کراچی کے سارفین کے دو سے تین ماہ کے بل ماف کرے ملکی طریقے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا حوام کے مسائل کا حل اولین ترشی ہے ای سی بی میں مبینہ بے ذابطیوں کا معاملہ علج گیا پاکستان کرکٹ بورڈ حکومت کو ریکارڈ فراہم کرنے سے گریزہ مفاقی حکومت نے منیجمنٹ کمیٹی دور کا تمام ریکارڈ دوبارہ مانگیا چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کو یادہانی کا خط لگ دیا نجم سیٹھی دور میں بھرتیوں کا تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کوچس سمیت کونٹریکٹ اور مستقل بنیادوں پر رکھے گئے افراد کا ڈیٹھا مانگا گیا خط میں کہا گیا پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے دور میں اخراجات کے تمام ریکارڈ کی فراہمی یقینی بنائی جائے ٹوچر سارفین کے لیے اور بری خبر ریلان مسکس سارفین کو تنگ کرنے کا نیا پلان بنا لیا ٹویٹس پڑھنے کے حد پر پابندی آئیت کرنے کی تیاری ریلان مسکس کے مطابق تصدیق شدہ اکاؤنس ایک دن میں چھہزار پوسٹ پڑھ سکیں گے خیر تصدیق شدہ اکاؤنس صرف چھہ سو پوسٹ دیکھ سکیں گے سابق باکسنگ چیمپئن آمیر خان کا ایک اور سکینڈل منظر عام پر آ گیا برطانوی اخبار نے موڈل سمیرہ سے رابطوں کا انکشاف کر دیا آمیر خان کی موڈل سے رابطے رہے ملنے اور تصاویر بھیجنے کے پیغامات بھیجواتے رہے ٹیٹو کی تعریفیں کرتے رہے موڈل نے بھی آمیر خان کی تعریفیں کی آمیر خان نے بتایا ان کے شادی صرف کاروباری انتظام تھی جبکہ وہ اور فریال کم ہی اکٹھے رہتے ہیں جب آمیر خان نے شادی کی دسویں سال گرہ پر بیوی کے ساتھ تصویر شیئر کی تو موڈل نے رابطے ختم کر دیئے بعد میں رابطہ بحال ہوا تو وہ پھر دوبارہ ٹوٹ گیا